میرے دوستو عزیزوں معلومات کا تعلق محض محض ذہانت سے ہے جو آدمی ذہین ہوگا وہ معلومات نحفوظ کر لے گا اور جو غبی ہوگا کن ذہن ہوگا کمزور دماغ کا ہوگا وہ پڑھنا چکے گا یہی آج کے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی جو ذہین ہوگا وہ عم حاصل کر لے گا جو غبی ہوگا وہ عم حاصل نہیں کر سکے گا حالانکہ میری بات یاد رکھنا کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے علم کا تعلق ذہانت سے نہیں علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے علم کا تعلق ذہانت سے نہیں علم کا تعلق ذہانت سے ہے علم آدمی کو اتنا ہی ملے گا اللہ کی طرف سے جتنا اس کے اندر تقوی اور اللہ کا تعلق ہوگا جس نے اس میں تقوى اور اللہ سے تعالق ہوگا جسنا تقوى اور اللہ کا تعالق ہوگا اللہ کی جرسی اتنے ہیں عمد دیا جائے گا ایک صاحب نے عجیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اتقی اللہ سکن عالم الناس کہ تقوے اختیار کر لو تم سب سے بڑا عالم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے تو کوئی اخشیار کرلو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے یہ نہ کہا مطالعہ بڑھا دو اس لیے کہ اگر ذکر و سلاوت کے بغیر اگر ذکر و سلاوت کے بغیر اور رات کے اتحاجید اور قیام کے بغیر کوئی آدمی کتابیں زیادہ پڑھ بھی لے تو اس کی علم کی زیادتی کا تعلق اس کے مطالعہ سے نہ ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ چوبیس گھنٹے میں اس کے علم عمل کی شکل میں کتنا ظاہر ہو رہا یہ دیکھا جائے گا کہ چوبیس گھنٹے میں اس کے سر سے لے کر پیٹھتے کہ اس کے آزا سے علم عمل کی شکل میں کتنا ظاہر ہو رہا اور یہ بات یاد رکھنا کتنی بھی آدمی کو معلومات ہو دین کے بارے میں لیکن عجر صرف کتنے علم پر ملے گا جتنے پر عمل کیا ہے جس میں پر عمل کیا ہے اس لئے جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے جنت کا درجہ علم پر نہیں ہے کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے علم برائے علم ہوتا تو جنت میں علم کا اعتبار سے درجہ ہوتا علم برائے عمل ہے اس لئے جنت کے درجے عمل کے اعتبار سے ہیں نہ کہ معلومات کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اللہ علم علم کو لینے کے لئے سب سے پہلی شرط سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ تم اللہ علم لینے کے لئے پہلے ذکر پر آؤ پہلے ذکر پر آؤ اور اللہ کے قرب والے عامل اللہ کے قرب والے عامل کرو رات کا قیام اور تحجد یہ سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عامل ہے فرمایا قرآن میں ابین وقیلا اقوام وقیلا رات کا قیام رات کا قیام والے فرمایا اقوام وقیلا کہ یہ تمہارے علم کو تم پر سب سے زیادہ کھول لینے کا سبب ہے رات کا قیام اور تحجد سب سے زیادہ بر علم کو کھول لینے کا سبب ہے اقوام وقیلا اس لئے کہ جو عمل نفس کو کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے میری بات سو نامز یہاں بیٹھ کر جو عمل نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے جو عمل نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے وہی عمل علم کو واضح کرنے والا ہے لیکن طلبہ کا مزاد یہ ہے کہ یہ تو پڑھنے کا سونے کا اور کھیل کود کا زمانہ ہے پڑھائی کا اس میں نوافل تصویحات ذکر و تلاوت یہ تو بھئی ابھی تو ہم اور کیا شیطان جد ہو کا یہ ہے کہ ہم علم میں لگے ہوئے ہیں نا اور علم نوافل سے افضل ہے علم نوافل سے جی ہاں حدیث سنتے ہیں مفہوم سمجھتے نہیں یہ تم ایک بات علم کا حاصل کرلو یہ ہزار نفل پڑھنے سے بس تیرے بار جی ہاں ایسے بے عقل ہم نکلے کہ نوافل کوئی سوچ کر چھوڑا کہ علم میں لگنا نفل پڑھنے سے افضل ہے حالانکہ یہ اشست کیلئے فرمایا تھا حدیث میں یہ اشست کیلئے فرمایا تھا جو علم کو چھوڑ کر عبادت میں لگے کیونکہ کسی بھی عبادت کا علم کا وغیر کوئی اعتبار نہیں ہے سوڑوں میری بات سمجھے سے یہ حدیث اشست کیلئے ہے جو جو علم کو حاصل ہی نہ کرے اور عبادت کرے علم حاصل ہی نہ کرے اور عبادت میں لگے اس کے لئے فرمایا تھا کہ یہ ایک عمل کرے گا جہالت سے یہ ایک عمل کرے گا جہالت سے وعمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا جہالت کی وجہ سے کہ اگر یہی ہے کہ ہزار نفل پڑھنے سے ایک باب علم کا حاصل کرنا بہتر ہے حالانکہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ اس سے یہ مطلب نکالے جائے کہ سبق کے تقرار میں اور مطالعے میں لگو یہ نفاتل کے پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے اللہ اکبر جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے زمانے میں اللہ سے قربال عمال نہیں کر رہا وہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اللہ سے قربال عمال کیسے کر لے گا سنو اگر سے کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے اس کا قرب اور اسے تعلقات پیدا کیا جاتے ہیں آپ کیسے کوئی چیز چاہیں تو آپ چاہیں گے پہلے میں اس کے قریب ہو جاؤں پھر مطالبہ کروں اس سے پھر اس سے مطالبہ کروں قریب آ جاؤں میں نے اسے آرک کیا کہ ذکر اور چلاوت نوافل اور رات کے قیام یہ اصل بنیادی اطواب ہیں علم کو حاصل کرنے کے لئے لیکن یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ زمانہ تمہارے پڑھنے کا ہے کھلو گدھو کھاؤ پیو آرام کرو اور پڑھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے علم جو اتنا ہی حاصل ہوگا جتنا علم حاصل کرنے والا اپنے آزا کو اللہ کی عبادت کیلئے استعمال کرے گا نظر اگر حرام کو دیکھ رہی ہے تو پھر یہ نظر کتاب دیکھنے کے قابل نہ ہوگی اگر کان گناہ کو سن رہے ہیں تو یہ کان علم کے داخل ہونے کے لئے استعمال نہ ہو سکیں گے اگر زبان غلط استعمال ہو رہی ہے جھوٹ میں یا غیبت میں یا لایانی میں تو ایسی زبان کے راستے علم کبھی نہ آ رہے گا اس لئے کہا کہ اگر دل تک دل کے علم چاہتے ہو تو پھر علم کے حاصل داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو علم کے داخل ہونے کے راستوں کو پاک رکھو علم کے حاصل کرنے کے راستوں کو پاک رکھو آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سنی مطبع اور جو ہے صفائی پسند ہو بلکہ کوئی عام سے عام آدمی بھی اگر دیکھ رہا ہے کہ پانی کی گلاس میں میل ہے پانی کی گلاس گندہ ہے تو اس میں پانی پینا پسند نہیں کرے گا پانی پینے سے پسند نہیں کرے گا عام سے عام آدمی بھی اس بات کو برداشت نہ کرے گا کہ جو پانی میرے پیٹ میں جا رہا اس کا برطن گندہ ہو سوچے تو صحیح وہ پانی جو پیشا بن کر نکلنا ہے وہ پانی جو پیشا بن کر نکلنا ہے اگر اس کے برطن میں ذراسی گندگی پانی پینے والے کے لئے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ علم جو اندر راخل ہو کر جنت تک پہنچانے والا ہے اس جس علم سے اللہ تعالی کے عامر پورے ہونے ہیں آدمی اس علم کے برطن کو ساپنا رکھیں علم کے برطنوں کو ساپنا رکھیں اس لئے سب سے بڑی رکاوٹ علم کے حاصل کرنے میں وہ لاعنی باتیں یا لاعنی کو دیکھنا یا لاعنی کو سننا یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں علم کے حاصل کرنے میں اس لئے ہم نے حد کیا کہ وہ عامل کرو جن عامل سے اللہ کا قرب حاصل ہو جن عامل سے اللہ کا قرب حاصل ہو اس لئے کہ علم میں لگنا حصواتے تھے کہ معلومات کا تعاثر نہیں بلکہ تعاثر یقین کا ہے تعاثر تعاثر یقین کا ہے معلومات کا کوئی تعاثر نہیں تعاثر یقین کا ہے اس لئے قرآن اس لئے قرآن نے بھی اثر علم دل کے علم کو کہا ہے کشنے کی جگہ دل ہے فرمایا کہ اللہ سے بندوں میں سے اللہ سے رنے والے صرف علماء ہیں اللہ سے بندوں میں صدا سے رنے والے صرف علماء ہیں یعنی جن کے پاس علم ہے وہ ہیں وہ ہیں اللہ سے رنے والے کہ علم یقینا دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا علم دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے گا اگر دل کیا علم ہے اور اگر زبان کیا علم ہے تو آج وقت یہ بات متفہن رکھتی ہے کہ تمہیں خوب معلومات حاصل ہیں تمہیں خوب معلومات حاصل ہیں نہیں اصل علم اصل علم دل کا علم ہے زبان کے علم تو ابن آدم کے لئے مصبت بنے گا اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا یہ ہمیں کیسے بتا چلے کہ ہمارے پاس زبان کے علم ہے یا دل کا علم ہے تو بہت آسان ہے یہ تو بہت آسان ہے اگر اس علم کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو تو دل کا علم ہے اور اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر زبان سے علم اور معلومات ہے فرق ہوا علم اور معلومات میں اور فرق ہو گیا علم اور فنون میں فرق معلوم ہو گیا علم اور فنون میں اور فرق معلوم ہو گیا علم اور معلومات میں اس لئے علم حاصل کرنے کے لئے سب سے بنیادی چیز اللہ کے قرب والے عمال ہیں جتنے عذا جس قدر عذا اللہ کی اطاعت پر استعمال ہوں گے اسی قدر یہ علم کا حاصل کرنے میں مدد کریں گے اسی قدر علم حاصل کرنے میں مدد کریں گے ایک لا یعنی بات اگر کر لی زبان سے تو کیونکہ لا یعنی باتیں علم کو بھلا دیتی ہیں حضرت میں فرمایا کرتے تھے حضرت میں فرمایا کرتے ہیں کہ اشعار یاد نہ کیا کرو ورنہ قرآن یاد نہیں رکھ سکھو گے حالانکہ بہت سے شاعر اچھے حافظ ہوتے ہیں بہت سے شاعر اچھے حافظ ہوتے ہیں بہت سے شاعرات گزرے ہیں بڑے جید حافظ تھے حالانکہ یہ مدد بھی نہیں ہے اس کا کہ جو آدمی اشعار کہے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکھے گا بات اصل یہ ہے کہ جو اشعار یاد رکھے گا یا اشعار ادھائے گا اس کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ قرآن مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے وہ قرآن کے اختام کو اور قرآن کے قرآن جو تقاضی اس سے کر رہا اس کو بھول جائے گا یہ نہ معلوم ہوگا کہ اس وقت میں جو رکھے گا مجھ سے کیا چاہتا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ چین چند چیزیں سمجھنی چاہیئیں ایک تو یہ سمجھو کہ علم کیا ہے پھر اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ کے ذات کے ساتھ قرب اور تعلق قیدہ کرنا ہے اسی لئے فرمایا کہ علم استغفار سے بڑھتا ہے کیونکہ استغفار کی کسرت سے بغائر معاف ہوتے رہتے ہیں استغفار کی کسرت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں چھوٹے گناہ علم کو بھلا دیتے ہیں اور بڑے گناہ علم سے محلوم کر دیتے ہیں بلکل سبائر علم سے بلکل محلوم کر دیتا ہے سبائر علم سے بھی محلوم کر دیتے ہیں اور سبائر کہ وہ علم کو بھلا دیتے ہیں بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مسئلہ یاد نہ ہو بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کتاب کی عبارت یاد نہ ہو بلکہ چھوٹے گناہ آدمی کو عمل بھلا دیتے ہیں عمل بھلا دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ علم حاصل کرو تقوی کے ساتھ اس لئے کہ سب سے زیادہ علم سب سے زیادہ علم حاصل ہوگا وہ تقوی کے راستے سے فرمایا اتقی اللہ تکن عالم الناس تقوی اختیار کرو تو تم سب سے بڑے علم سب سے بڑے علم ہو جاؤ گے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پہلے اپنے اسباب بناتے ہیں اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے بلکہ پہلے دنیا کے فنون حاصل کرتے ہیں جب اللہ مجھے معاف کرے دنیا پڑھ کر دماغ اس قابل نہیں رہتا اور دنیا کے فنون وہ ابتداء میں عادی پڑھ لیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ چلو علمی سیکھنے اس زمانے میں لوگ پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں معاش کے لئے پھر علم حاصل کرتے ہیں آخرت کے لئے پھر علم حاصل کرتے ہیں آخرت کے لئے علم حاصل کرتے ہیں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے سواری پر سوار اچانک ان کی اوٹنی بھنگی ابھی قریب نہیں آئے سے دور تھے اور وہ اوٹ سے گرے اور گرتے ہی ان کی قدم ٹوٹ گئی انتقال ہو گیا آپ ہم آیا کہ لو اپنے ساتھی کی ترجی تک فن کا انتظام کرو فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ یہ ایک بات پوچھنے کے لئے آ رہا تھا اور اس کا علم حاصل کرنے کا شوق اس فقر اور بھوک کے ساتھ تھا اس فقر اور بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لئے آ رہا تھا صحابہ نے حرث کیا کہ ابھی تو وہ قریب نہیں آیا تھا آپ نے اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا اس کی بھوک آپ نے کیسے پہچان لیا ابھی تو وہ قریب نہیں آیا تھا آپ نے فرمایا کہ جب اس کی روح نکلی تو جنت کی حورے اس کے اوپنے لقمے دے رہی تھی اس سے میں نے پہچانا کہ یہ علم حاصل کرنے کیلئے بھوک کے ساتھ بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کیلئے آ رہا تھا بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کیلئے آ رہا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اسباب سے حاصل ہوتا ہے حالانکہ علم تو اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے